نفس کی اصلاح مولانا انیسو رحمان قاسمی کا مضمون کسی بھی سماج کی اصلاح کے لیے سماج کے افراد کو چاہیے کہ اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا وہ فرائض و واجبات کو عدہ کر رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں کیا وہ بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں کیا وہ یقین و ایمان کی مضبوطی کے بجائے شک و شبہ اور بے یقینی کی قیفیت میں مبتلا تو نہیں ہے جب ہر شخص اپنا جائزہ اس طرح سے لے گا کہ کیا وہ اللہ پر مضبوط ایمان رکھتا ہے کیا وہ اللہ کے تمام احکام جن میں نماز بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس کی بابندی کرتا ہے جب ہر شخص جائزہ لے کر اپنی اسلام کی فکر کرے گا اپنے گھر والوں اولاد و افراد احسانہ کی اسلام کی طرف متوجہ ہوگا تو تبدیلی آئے گی اور وہ تبدیلی افراد سے آگے بڑھ کر پوری قوم کی ہوگی اللہ جللہ شانہو نے اسی تبدیلی کی اہمیت اور اپنی نسرت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم پر آفت کا تو پھر وہ نہیں ٹلتی اور کوئی نہیں ان کا اس کے سوا مددگار یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے امن و آفیت کی حالت کو مسیبت و آفت میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنے ایمان و افعال میں درست رہتی ہے البتہ وہ قوم جب اپنی نافرمانی سے اللہ کی مقررہ حدود کو پار کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مسیبت و آفت کو تیہ کر دیتے ہیں پھر کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے کہ اس آفت وہ مسیبت کو دور کر دے اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو درست کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں عملی درستگی کے لئے نماز کو لازم پکڑنا چاہیے اگر قوم نماز چھوڑ دے گی تو جو فرشتے قوم و افراد کی مدد کے لئے اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں وہ فرشتوں کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں روایت میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دیوار نہ گر جائے یا کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچائے البتہ جب حکم الہی کسی انسان کو مسیبت میں مبتلا کرنے کے لئے نافذ ہو جاتا ہے تو محافظ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں یہ فرشتے انسانوں کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلد گناہ سے توبہ کر لے اگر وہ جلد توبہ نہیں کرتا ہے تب پھر اس کے نام عیبال میں وہ گناہوں کو لکھ دیتے ہیں خلاصہ یہ کہ یہ محافظ فرشتے دین و دنیا دونوں کی مسیبتوں اور آفتوں سے انسان کی سوتے جانتے حفاظت کرتے ہیں اس لئے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں اس کا شکر گزار بندہ بنے بری چیزوں کو چھوڑ دیں ورنہ یہ بورے اعمال تقدیر الہی کے مطابق عذاب الہی کو جلدی لائیں گے اور اللہ کی طرف سے اس وقت بندوں کی حفاظت کے پہرہ اٹھا دیا جائے گا لہٰذا ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے فرد کی اصلاح مقدم ہے اور یہ اصلاح اسی وقت ہوگی جب ایمان و یقین کو درست کیا جائے گا اللہ پر ایمان و یقین انسان کو صحیح رخ عطا کرتا ہے اس کے اندر عظیم صلاحیتیں پیدا کرتا ہے اسے نیا عز نئی طاقت اور صحیح سوچ و فکر عطا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ کو دیکھیں تو نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال کی مکی زندگی میں اصل محنت ایمان و یقین بنانے اور لوگوں کو تعوت و تبلیغ کے ذریعے ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی تھی اس پورے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سبر و استقامت کے ساتھ ایمان و ایمال کو درست کرنے اور اس پر کاربند رہنے کی تھی لوگ زخم کھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مقابلے کی اجازت پانگتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آ کہ اپنے ہاتھ رکے رکھو اور نماز قائم کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال کی مکی زندگی میں ایمان، عمل صالح، نماز اور اخلاقی حسنہ کی تکمیل پر محنت کی نفس کی اصلاح کو مقدم رکھا قرآن کے علم کو عام کیا اور گہری تربیت کے ذریعے عقیدہ کی بنیاد مضبوط کی اور غور و فکر کے طریقے دے کیے نتیجے میں صحابہ کی ایک ایسی جمعات تیار ہوئی جو علم و عمل میں کامل تھی جو انسانیت کی حفاظت کرنے والی جمعات تھی وہ قوموں کی قیادت کرنے والے تھے یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب ہجرت کر کے مدینے آئے اور مشرقین کے خلاف ظلم کو دور کرنے کے لیے جہاد کی اجازت ملی تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت سے صرف نظر نہیں کیا بلکہ ان کو نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کی موقع سے ارشاد فرمایا کیا تم کو نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مان اور جان محفوظ ہو اور مسلم وہ ہے جس کی زباد اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے جس طرح جہاد خدا کے دشمنوں کے خلاف ان کی قوت کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے اسی طرح نفس کے خلاف جہاد اس کے شرقی قوتوں کو کبزور کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ نفس اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے جب نفس کے خلاف جہاد ہوگا تو نفس اللہ کی اطاعت میں نماز قائم کرے گا زکاہ دے گا لوگوں اور مجبوروں کی مدد کرے گا دین کو قائم کرنے کے لیے پوری کوشش کرے گا وہ نہ بخل کرے گا نہ جھوٹ بولے گا نہ غیبت کرے گا نہ کسی پر ظلم کے لیے اتسائے گا وہ توازے کو اختیار کرے گا اور تکبر کو چھوڑ دے گا وہ نفس انسان کو ربانی بنائے گا اور اسے جہنم سے نکالے گا اور جنت میں لے جائے گا یہی وہ نفس ہے جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق دے آمین آپ سن رہے تھے مولانا انیسو رحمان قاسمی کا مضمون نفس کی اصلاح مولانا انیسو رحمان قاسمی ایک معروف اسلامی کے سکولر ہے ساتھی و ابو الکلام ریسرٹ فاؤنڈیشن کے چیئرمن اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں اپنے رشتداروں اور دوستوں کو شیئر کریں ساتھی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں شکریہ